اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن کلاس 63 سورہ باکر آیات دو سو ستاون تا دو سو انسٹھ کی تجویر تجمع تفسیر ملاحظہ فرمائے اللہو ولیو الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت طاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولائک اصحاب النار ہم فیها خالدون اولائک اصحاب النار ہم فی ربی الم تر ایللذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہو اللہ الملک ان آتاہو اللہ الملک ان آتاہو اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الَّذی يحیی ویمیت از قال ابراہیم ربی الَّذی يحیی ویمیت از قال انا احیی ویمیت قال انا احیی ویمیت قال ابراہیم فاین اللہ يأتي بالشمس من المشرك قال ابراہیم فاین اللہ يأتي بالشمس من المشرك فاعت بها من المغرب فبہت اللذی کفر فاعت بها من المغرب فبہت اللذی کفر فاعت بها من المغرب فبہت اللذی کفر وَاللہُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرِيَةٍ وَهِيَ خَابِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرِيَةٍ وَهِيَ خَابِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّا يَهْدِي الْقَوْمَ وَاللَّهُ لَا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهَا قَالَ كَمْ لَبِسْتَ قَالَ لَبِسْتَ قَالَ لَبِسْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْثَ يَوْمٍ قَالَ لَبِسْتَ مِئَةَ عَامٍ قَالَ لَبِسْتَ قَالَ لَبِسْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْزُرْ إِلَى طَعَامِكَ فَانْزُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ فَانْزُرْ إِلَى طَعَامِكَ فَانْزُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ 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 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَعْلَى كُلِّ شَيْءٍ اللہ تعالی وَلِيُّ الَّذِينَ دوست ہے ان لوگوں کا آمنوا جو ایمان لائے ہیں یُخْرِجُهُمْ نِکَالتا ہے انہیں من الظلماتِ اندھیروں سے الان نور روشنی کی طرف وَالَّذِينَ اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا اولیاؤہم ان کے دوست اتَّاغوتو اتَّاغوتو تاغوت ہیں یُخْرِجُونَهُمْ نکالتے ہیں انہیں من النور روشنی سے الَذِلُمَاتِ اندھیروں کی طرف اُلَائِقَا یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النارے جو آگ والے ہیں ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے عَلَمْ تَرَا کیا نہیں دیکھا آپ نے الَلَّذِي اس شخص کی طرف حاجہ جس نے جھگڑا کیا عِبْرَاہِمَ عِبْرَاہِمَ عِلَيْهِ السَّلَامِ سے فِي رَبِّهِ ان کے رب کے بارے میں اَنْ آتَاهُ اللَّهُ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ بَادْشَاہِ اِذْ قَالَ جب فرمایا عِبْرَاہِمُ عِبْرَاہِمَ عِلَيْهِ السَّلَامِ نے رُبِّي اللَّذِي میرا رب وہ ہے یُحِي جو زندہ کرتا ہے وَيُمِيد اور مارتا ہے قَالَ اس نے کہا اَنَا اُحِي میں بھی زندہ کرتا ہوں وَأُمِيد اور مارتا ہوں قَالَ عِبْرَاہِمُ فرمایا عِبْرَاہِمُ عِلَيْهِ السَّلَامِ نے فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالی یَعْتِي لَاتَهَ بِشَّمْ سے سُورَجْ کو مِنَ الْمَشْرِقِ مشرق سے فَأْتِي تُو لِعَاتُو بِحَا اسے مِنَ الْمَغْرِبِ مَغْرِب سے فَبُحِتَ الَّذِي تو حیران ہو گیا وہ شخص کفر جس نے کفر کیا واللہ اور اللہ تعالی لا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو اَوْكَ اللَّذِي یا اُس شخص کی طرح مرہ جو گزرا علا قریت ایک بستی سے وحیہ اور وہ خاویت گری ہوئی تھی علا عروشہ اپنی چھتوں پر قال اس نے کہا اَنَّا يُخْي کیسے زندہ کرے گا حَاذِهِ اللَّهُ اسے اللہ تعالی بعد موتہ اس کی موت کے بعد فَأَمَاتَهُ اللَّهُ تو مار دیا اسے اللہ تعالی نے مِعَتَعَامِن سو برس تک ثُمَّ پھر بَعَسَهُ اسے اُٹھایا قَالَ فَرْمَایا کَمْ لَبِسْتَ کِتنی دیر کھہرا ہے تو قَالَ اس نے کہا لَبِسْتُ کھہرا ہوں مِن يَوْمَا ایک دن او بَعْدَ يَوْم یا آدھا دن قَالَ فرمَایا بَلْ لَبِسْتَ بَلْكَ کھہرا ہے تو مِعَتَعَامِن مِعَتَعَامِن آمِن سو برس تک فَنظُر تو دیکھ الَا طَعَامِكَ اپنے کھانے کو وَشَرَابِكَ اور اپنے پینے کو لَمْ يَتَسَنَّ نہیں خراب ہوئے وَنظُر اور دیکھ الَا حِمَارِكَ اپنے گدے کو وَلِنَ جَعَالَكَ اور تاکہ کریں ہم تجھے آیتاً نشانی لِنَّا سے لوگوں کے لئے وَنظُر اور دیکھ الَلْعِضَا مِ ہڈیوں کی طرف کیفہ کس طرح نُنْشِزُحَا جمع کرتے ہیں ہم انہیں سُمَّة پھر نَقْسُوحَا پہناتے ہیں ہم انہیں لَحْمَا گوشت فَلَمَّا پھر جب تَبَيَّنَا وَازِحُوا لَهُ اُس پر قَالَ اُس نے کہا اَعْلَمُ جَانْ لِلْگِيَا ہُمَي اَنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ہر ایک چیز پر قادر ہے ہم نے اللہ کی توفیق سے تیسرے پارے کا آغاز کیا ہے سورة البقرہ اختتام کے قریب ہے یہ مدنی سورت ہے اللہ تعالی نے انسان کو سمجھانے کے لئے ہم اکثر پڑھتے ہیں بہت عام فہم اور سادہ مثالیں جو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے موجود ہوتی ہیں ہم ان کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں ان پر غور یا نہیں کرتے یا کرنے کا موقع نہیں ملتا ان ہی چیزوں کو اللہ تعالی ہمارے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کر کے ہمیں بہت سے نکتے سمجھاتے ہیں اللہ تعالی نے آج کے سبق میں تین آیات ہیں اہل ایمان اور اس سے مختلف لوگوں کا مزاج اور اللہ کے ساتھ ربط کا فرق بیان کیا ہے اللہ نے فرمایا قرآن کو دیکھیں اللہ ولی اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اس سے بڑا جملہ کیا جھونیں گے ہم قرآن میں اللہ کا اس سے بڑا کیا تعارف ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ نے فرمایا کہ ہر ماننے والے کا میں خود دوست ہوں جو مجھے مانے جو مجھے تسلیم کرے جو میری مانے میں اس کا دوست ہوں کوئی عام بندہ اگر ہمارے پاس موجود ہو اور وہ اس طرح کا اظہار کرے کہ یہ مجھے بڑا پیارا ہے میں اس کا دوست ہوں یا یہ میرا دوست ہے یہ میرا قریبی ہے تو ہماری باچیں کتنی کھل جاتے اللہ فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اس دوستی کا اللہ تعالی ایمان والوں کو انعام کیا دیتا ہے یخرج ہم من الظلمات الیلنور اللہ تعالی اپنے ان محبوبوں کو اللہ ان کا محب یہ اللہ کے محبوب اللہ اپنے ان محبوبوں کے ساتھ انعام کے طور پر یہ آسانی مہیا کرتا ہے کہ یخرج ہم من الظلمات الیلنور انہیں اللہ تعالی تاریخیوں سے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے پورے قرآن مجید میں لفظ ظلمت واحد سیگے سے نہیں آیا ٹونڈ ٹونڈ کے دیکھیں ظلمات ظلمت کی جمع پورے قرآن مجید میں لفظ واحد ظلمت نہیں آیا اسی طرح نور جو ہے اس کی جمع ہے انوار تو پورے قرآن مجید میں نور کا جمع کا لفظ انوار نہیں آیا اس لیے کہ ظلمتیں اندھیرے گناہ خسلتیں ان کی خرابی بہت زیادہ ہیں اللہ نے ان کے لیے قرآن میں لفظ ہی سیگہ ہی جمع کا استعمال کیا ہے اور روشنی نور ہدایت ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہے ہی نہیں اس لیے اللہ نے وہاں واحد کا سیگہ استعمال کی تو فرمایا اللہ ولی لذین آمن اللہ ایمان والوں اللہ انہیں تاریکیوں سے اندھیروں سے ظلمتوں سے جہالتوں سے گمراہیوں سے نکال کے دین کی روشنی اور نور کی طرف لاتا ہے اب آگے چلنے سے پہلے ہم یہی میٹر اپنے اوپر رکھ کے یا اپنے ماحول کو چک کریں کہ کیا ہم بھی اللہ کے محبوب ہیں ہم بھی اللہ کی دوستی کے اس دائرے کے اندر ہیں اگر ہیں تو شناخت کیا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا دین کو پسند کرنے والا تاریکی سے باز رہنے والا گمراہی سے دور بھاگنے والا گناہوں سے بچنے والا نیکیوں کا ذوق اور شوق رکھنے والا اس کو اللہ نے ولی کا نام دیا ہے اب ولی کی شناخت دوسری دوسرا لفظ جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے فلان اللہ کا ولی ہے اللہ کا دوست ہے تو جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے جو اللہ کی بات کو ہمہ وقت قبول کیے ہوتے ہے وہ اللہ کا ولی کوئی الگ اس کے لئے کوئی کوالیفکیشن نہیں اللہ ولی اللہ آمن اب اس کے مقابلے میں وہ جو اللہ کے احکام کو قبول نہیں کرتے نہیں ماننے والے اللہ ان کا ولی نہیں بلکہ اولیاؤہم التاغوت ان سب کے دوست ولی تعلق دار کون ہیں تاغوت ہیں شیطان ہیں دین کے مقابلے میں کھڑے سارے ان کے دوست کیا کرتے ہیں یخرجون هم من نور الى الظلمات ان اپنے دوستوں کو وہ نور سے روشنی سے ہدایت سے نکال کے جہالت کی طرف گمراہی کی طرف اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ پھر آگ کے ماحول میں رہنے والے لوگوں کی شناخت ہے ہم فیہا خالدون اس ماحول میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ایک نکتہ اللہ نے ہمیں پہلی آیت جو آج کے سبق میں ہے یہ سمجھایا کہ کسی کو شناخت کرنا ہو کہ وہ اللہ کا ولی ہے اس کو مسجد میں دیکھ لیں اس کو قرآن پھڑتا ہوا دیکھ لیں اس کو دین کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھ لیں اس کو دینداروں کے قریب دیکھ لیں اس کو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے دیکھ لیں وہ اللہ کا ولی اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کو کوئی اس ایریے میں اس ماحول میں اس سرکل میں نظر نہ آئے وہ اس سے جو باہر ہے اللہ نے فرمایا وہ اللہ کا دوست اللہ کا ولی نہیں بلکہ وہ شیطان کا تاغوت کا دوست ہے اور ان کی دوستی اور ان کی صحبت کے اثر سے وہ نور سے نکر کر ظلمات میں چلا گیا ہے گمراہی اور جہالت کی طرف چلا گیا ہے اور اللہ نے فرمایا اس کے نتیجے میں وہ جہنم والا بن گیا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ دوسری آیت میں اللہ تعالی نے ایک نکتہ ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالی ساری قوتوں اور طاقتوں کا حامل ہے یا اللہ کی شناخت کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا یعنی آپ نے اس کی بات پر یا اس کے واقعے پر غور نہیں کیا جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے حوالے سے بحث کر رہا تھا جھگڑا کر رہا تھا اور اس کا مالی سٹیٹس یہ تھا کہ وہ مالدار آدمی تھا بلکہ اس کے پاس حکومت تھی اس دور کا حکمرانوں کے مختلف نام ہیں ایک حکمران ان میں سے نمرود بھی ہیں وہ یا کوئی اور اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کی بحث ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اب بحث کرنے کا طریقہ بھی یہاں سکھنا انشاءاللہ ابراہیم ربی اللہ یحیی و یمیت ابراہیم علیہ السلام سے ایک صفت ذکر کی کہ ربی اللہ یحیی و یمیت میرے رب کی شناخت پہچان یہ ہے کہ وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے زندہ کرتا ہے پھر ختم کر دیتا ہے اس سے مراد پھر زندہ کرنا اور پھر مارنا سب ان دو الفاظ میں شامل فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا اب اس وقت کے حاکم نے کہا کہ یہ کون سی بات کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا جس کو چاہوں مار ہوں جس کو چاہوں زندہ چھوڑ دوں باقی چھوڑ دوں اب بحث میری اور آپ کی ہو تو مختلف ہوگی کہ تو کسی کو مار کے زندہ کر دکھا زندہ ہے اس کو یہ کر کہ دکھا تو ایسے کیسے کر سکتا ہے ابراہیم نے یہ نکتہ ہی جھوڑ دیا نیا چھوڑ کیا ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت اس حاکم وقت کے سامنے یوں پیش کی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے نکال کے لاتا ہے فَإِتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو ایسا کر کہ تو اسے مغرب سے نکال کے لیا اللہ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر وہ کافر مبہوت ہو گیا پاگل ہو گیا حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو یعنی ناکام ہو گیا دوسرے لفظوں میں اب کسی کے ساتھ بحث کرنا ہو کسی کو دلیل دینی ہو مختصر کبھی یہ نہ کہیں کہ جی اب میں کیونکہ ایک بیان کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ پورا جگڑا کرنا یہ دلیل لا یہ لا دلیل پر جیسے عدالتوں میں پارٹیاں نہیں جیتتی وکیل جیتتے ہیں ایک وکیل نے کیس کیا دوسرے نے کیس کیا اس نے دلیل دی دوسرے نے اپنی دلیل دی اس کی دلیل سچی تھی یا جھوٹی جج اس سے متاثر ہوا اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا اس کے مقابلے میں دوسری کوٹ میں گیا وہاں اس کی حجت قوی ہوئی وہ وکیل کا ہوا پارٹی ہیں کامیاب نہیں ہوتی تو دلیل حساب کی دے کہ بحث مقصود نہیں ہوتی جس کو آپ مطمئن اللہ تعالی مطمئن کر سکتا ہے اللہ مور سکتا ہے میں اور آپ نہیں مور سکتے تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے مجادلے کا انداز بھی اللہ نے ہمیں بطور دلیل بطور ایک تربیت کے دی کہ ایک دلیل دی اس کو اس نے نہیں مانی انہوں نے دوسری دی اور اس کا کیا اثر ہوا وہ کافر مبہوت ہو گیا جیسے بہت حیران ہو گیا پھر اللہ نے فرمای اس کا بھی اسے فائدہ نہیں ہوا اللہ ظالم قوم کو ہدایت دیتا ہی نہیں ایک مثال اللہ تعالی کے زندہ کرنے اور مارنے کی اس کی ایک صفت دوسری یا یہ مثال اس پر آپ نے غور کیا کہ نہیں کہ ایک شخص جو ایک بستی کے پاس سے گزر رہا تھا بعض مفسرین نے اس شخص کا نام عزیر علیہ صلی اللہ وآلہ سلام لکھا وہ بندہ اپنے سامان کھانے پینے جیسے پرانے وقتوں میں کوئی سفر کرنا ہوتا اتنے دنوں کا کھانا پینا پانی سامان ساتھ رہ کے سواری پر جا رہا ہے گدے پر سوار ہو کے اپنے کھانے پینے کے سامان سمیت کسی بستی سے گزر رہے تھے جو ٹوٹی پوٹی بستی تھی یا اس شخص کی مثال کی طرح مرر اس نے تبصرہ یہ کیا یہ بستی یا اس کے رہنے والے لوگ جو مر چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں کیسے اللہ تعالی ایک دل میں خیال آیا اس سے اگلے سبق میں ابراہیم کا ایک خیال بھی ہے اگر عزیر علیہ السلام ہی ہے تو ان کے دل میں بطور بشر ایک خیال آیا کہ اللہ تعالی ہے تو زندہ کرنے والا مارنے والا ہے اس ٹوٹی پھوٹی ختم شدہ بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا اس خیال کے آنے کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے اسے فوت کر دیا اور سو سال اسے موت کی حالت میں رکھا ثم باث پھر اس کو زندہ کر دیا اسے اٹھا اور پوچھا کم لبستہ کتنا عرصہ تو یہاں رہا ہے انہوں نے جواب دیا کہ کوئی ایک دن یا آدھا دن یعنی انسان اپنی کیفیت حالت کو دیکھ کہ اگر کوئی تبدیلی نہ ہو تو یہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر ہی ہوئی ہوگی کہا میں ایک دن یا آدھا دن مجھے میں یہاں رہا ہوں اللہ نے فرمایا بل لبستہ مئت عام ایک سال نہیں سو سال اللہ نے فرمایا تو سو سال یہاں رہا ہے فانظر الہ تعام وشراب لم یتسنہ میری قدرت جس پر تو نے سوال کیا تھا اس کو سمجھ ایک تو سو سال یہاں رہا ہے دوسرا اپنے کھانے اور پینے کو سامان کو دیکھ اس میں کوئی خرابی کوئی بو تک نہیں آئی ایک سو سال کے بعد بھی ونظر الہ شمار اپنی سواری کے جانور گدے کو دیکھ اس کو بھی دیکھ تیری ساری قیفیت کو ہم لوگوں کے لئے ایک نشانی دلیل کے طور پر ہم بنا رہے ہیں اب تجھے تو زندہ کر دیا نا اب تیرا گدہ بھی دوبارہ زندہ ہو رہا ہے اس کی پڑی ہوئی ہڈیوں کو دیکھ کیسے ہم اٹھا کے ان کو جو اٹھتے ہیں قریب کرتے ہیں پھر ہم اس پر گوشت کیسے چڑھا دیا یعنی اسے کیسے زندہ کرتے ہیں تجھے تو ہم نے اٹھا دیا اب اس کی ترتیب وار اس کے پیدا کرنے اٹھانے کی تجھے کیفیت تجھے دکھا رہے ہیں جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہا میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز برقادر ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين